سب سے پہلے تو جیتیر سجی آپ کا ہمارے کاریکہ میں بہل بہت سواگت ہے نمشکار دھنیواد بہت خوشی کے بات ہے کہ آپ سے ملاقات کا احسن ملا ہے آپ ان صحبہ کشالی کلاکاروں میں سے ہیں جنہیں سنگیت براست میں ملا ہے پریوار میں ملا ہے اور پریوار میں جب سنگیت ہوتا ہے تو اس کے مادہم سے ہم بہت کچھ بچپن میں ہی سیکھ جاتے ہیں تو آپ نے کچھ محسوس کیا ہے کہ اپنی ماتا جی نے جو آپ کو سکھایا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس باتچیت کے مادہم سے ماں اور پیتا جی اتنا اچھا سمسکار سنگیت اور آدھیات دونوں سمسکار بچپن سہی دیا ہے کیونکہ جب چھوٹا تھا ہمیں گھر میں تو واتاوان تھا سنگیت کا کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں کنگول کر کے جو چھوٹا گاہو ہیں کرناٹک خوبڑی کے پاس وہاں آپ کو پتا ہوگا کہ سوائی گھندرو جی رہتے تھے تو وہاں پنڈیت بھیمسین جی گمگو بیہانگل یہ اتنا جو کلاکار ہے مہان کلاکار وہاں سے بلیو کرتے ہیں اور وہاں عبدالکریم خان صاحب جی بہت سال رہے ہیں کرناٹک میں اس لئے مامی پپا لے کے جاتے تھے فیسٹیول میں ایسا ہی سن سن کے اور اس جامانے میں جانتے ہیں کہ ریڈیو ریڈیو سے یہ مین ماتھیاں لیکن ریڈیو ابھی بہت لپ تو ہو رہا ہے لیکن ایسا ٹائم تھا کہ ریڈیو سے کلاکاروں کو سن پاتے تھے ایسا کلاکار ہے یہ سمجھنے میں ایک ہی میڈیا تھا وہ ریڈیو وہ سمسکار مجھے پڑا تو سننا کلاکاروں کو دیکھنا آکاشوانے کے مادھیم سے سننا سب کلاکاروں کا تو یہی بہت بڑا سمسکار ماں سے شروع ہوا تو ماتا جی نے آپ کو بھکتی سنگیت سکھایا بھجن کافی سکھایا لیکن آپ چاہتے تھے کہ سنگیت کی بہتر تعلیم اور جیسے کہتے ہیں کہ جیسے شاستری سنگیت کہا جاتا ہے اس کی پروپر تعلیم آپ کو ملے تو اس کے لیے بھی آپ نے کافی محنت کی اور گروہ کو آپ نے کھوجا اور پھر گروہ آپ کو جو ملے ہیں اس کے بارے میں میں نے یہ آپ ہی بتائیں گے شوتا ہوں یہ سنگیت جو ادھیتمک مادھیم سے ہی ہوتا ہے سادھنا کرتے ہیں تو بھگوان کے شرن میں آ کے ہی کرنا یہ الگی بات ہے مطلب اونکار سیش سب کچھ ہے پورا ہمارا سرشتی ہے اونکار سیش ہے جب بھی گھر میں ہمارے سائیڈ میں جو بھی صبح منتر پڑایا جاتا ہے یا ستوتر پڑایا جاتا ہے یا بھگوان کے گانے گاتے وہ سب راگوں کے آدھر میں ہی رہتا ہے سوروں کے آدھر میں ہی رہتا ہے اس لیے وہ اپنے آپ جوڑ جاتا ہے ادھیتمک مادھیم سنگیت دونوں تو وہ سامسکار بھی ایسا ہی ملنا چاہیے وہ مجھے سچ میں بھاگیوان ہو جو بھی ہوا ملا مجھے میرے ماں جو تھی میرے ماں تو شانسرے سینگیت نہیں گاتی تھی لیکن جو بھجن گاتی تھی کنڑ میں بھگوان کا وہ دو دو تین تین گھنٹہ گاتی تھی الگ الگ راگ میں جتنا ان کو پتا تھا اور مجھے بول کے ہی گاتی تھی کہ یہ جوگ میں ہے یہ اس راگ میں تو اس سے دیکھیں مجھے پریرنا ملی ماں سے اچھا یہ جوگ کر کے راگ ہے توڑی کر کے راگ ہے یا من کر کے راگ ہے یہ سب جو فائدہ ہوا جب میں سیکھنے کے لئے شروع کیا وہ فائدہ ہوا ہاں جوگ کر کے ہے تو اس طرح سے میرا ماں کا بھوت اس میں آشروعاد رہا اور کانٹروبیشن رہا تب ہی میں بھیمسین جی کا گانا سن پایا منصور راجگور جی کا گانا سن پایا گنگو بہنگل جی کا سن پایا جب میں سیکھنے کے لئے شروع کیا تب بھیمسین جی کا تو میں بچپن میں بہت ان کا پرہاویت تھا ہی ایسا یہ مجھے بھی گانا ہے بھیمسین جی کا مراتے ابھنگ یا ہندی بھجن شاسترے سنگیت مین جو مجھے شاسترے سنگیت سیکھنے کا من ہوا تب میں شروع کیا کرانا گھرانا میرا جو گرو جی تھے وہ ارجنسان آکوڑ جی وہ گوالیر اور کرانا دونوں گھرانوں کا بعد میں جو ملا وہ پنڈیت بھیمسین جی کے جو شیشت ہے میرے گرو جی کائلا سواسی پنڈیت شریپتی پاڑے گار جی ان سے پورا گائی کی ایک کلاکر بننے کے لئے کیا کیا ریاض سادھنا اور تپسیا ہے سیکھا ہوا جو گانا ہے وہ سٹیج کے اوپر کیسے پرفارمنس کرے وہ بھی بات ہے وہ سب مجھے گرو جی سے ملا بلکل یہ تو ستت پرکریہ ہے آدمی جیمن پر سیکھتا ہے جیتیر دی جب آپ نے شاسی سنگیت کی تعلیم لی اپنے ماتا جی سے بھجن سیکھا بہت سارے راک سیکھے تانے آلاپ اور بہت سارے جو سنگیت کی وششتہ ہیں ان کو سیکھا تو پہلا آپ ایسا کونسا منشی پردرشن مانتے ہیں جو آپ کو لگا کہ یہ میرا بلکل پروفیشنل ایک کارکم تھا اور اس کے مادہم سے مجھے اب سنگیت جگت میں ایک نئی پہچان ملی کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ میں بچپن سے ہی میرے لئے گرو پنڈیت بھیمسین جی ایسا ہی میں مان کے چلا تھا اس کے بعد جب میں میرا کیونکہ یہ سمجھنے میں بہت سال چاہیے سیکھنے کے بعد سمجھنے میں بھی بہت سال چاہیے کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا میرا پرفارمنس کئیسا رکھنا پڑے گا مجھے کیسا سادنا کرنا پڑے گا اور سٹیج کے اوپر چار لوگ بیٹھے ان کو کیسا سنانا چاہیے یہ بھی ایک کلاہ ہے میرے پاس بہت بندی شے بہت رہ گئے اس سے نہیں چلے گا لیکن سیکھا ہوا کیسے لوگوں تک پہنچا نہیں جائے یہ بھی ایک کلاہ ہے گرو جی بھی سکھایا اور میں بھی خود ویچار کیا کہ ان کلاہ کار جو ہے اتنا مہان کلاہ کار ہو چکے ہیں اوستاد امرکان ساہب ہو یا بڑے گولا ملی ہو کیسر بھائی ہو کمار گندرو جی ہو یا نجا کتالی جتنے بھی نام لیے تو ان سے کیا مل سکتا ہے کیونکہ ہر کلاہ کاروں میں اپنا پن ہے کچھ تو ان کا چھوڑ کے گئے ہے سنگیت دنیا میں تو گرو جی نے کہا سب کا سنو تب تم ایک اچھے کلاہ کار بن سکتے ہو اور سب کے پرتی آدھر گوھروں ہونا بہت ضروری ہے میں اس گھر آنے کا اس کا ہی سنتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کا جو اچھا گون ہے وہ لینا بہت ضروری ہے اوہ میں گرو جی کو بہت یاد کرتا ہوں جب میں آکاشونے میں تھا تو تب زیادہ کام جب نہ ہوتا تو میں سب کلاہ کاروں کا جو بھی ریکارڈز ہوتا تھا وہ میں کیونکہ ہمارا جو گوہ سٹیشن تھا وہ پورتگی سمیے میں بہت سارے ریکارڈز ایسا ہی پڑھا تھا آپ کو پتا ہے کہ وہ مٹی میں مٹی کا ایک ریکارڈ پلیئر آتا تھا اس ٹائم میں وہ سب ایسا ہی پڑھا تھا جتنا میں نے جو خوش کیا ابھی میں وہ نہیں مل سکتا ہے میرے لیے وہ گولڈن پیرڈ تھا کیونکہ ریاض بھی ہوتا تھا یہ سب مٹیریل جو مجھے جو آکاشونے سے ملا وہ مٹی کے سپول میں اتنی اچھا کلاکار مجھے بھی پتا نہیں تھا اتنی اچھا گانے والے بجانے والے سب کا سنکہ میں گروڈ جی کو بلتا تھا یہ کون ہے کون ہے ان کو اس سے بہت فریش ہو آکے ارے یہ کلاکار تم کو کہاں مل میں نے کہا مجھے آکاشونے میں مجھے ملا تو میرے لیے ایک بندھار تھا دھروہر تھا کیونکہ یہ بندش ان سے جو سن پایا یہ بندش میں ان سے سن پایا یہ راگ سیکھ پایا سن پایا پونا میں اتنا بڑا فیسٹیول ہوتا ہے ان کے گروڑ جی کے نام سے سبایگندر جی کے نام سے پہلی بار نائنٹی فائی میں بھیمسین جی مجھے خود بولا کے وہاں پروگرام دینے کے لیے ان کا فون آیا تھا ٹیلی گرام بھی آیا تھا جو آپ نے کہا پروفیشنلی جیسا وہاں سے شروع ہوا تو کیسا رسپانس تھا درشکوں نے کیا پرتکریہ دی تھی آپ کے پردرشن کی اور آپ کو کیسی انوبوتی ہوئی تھی مطلب میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں بہت چھوٹا تھا اس ٹائم میں میرا صرف ٹونٹی ٹو ٹونٹی تری ایش تھا کیونکہ سوایگندر جیسا بڑا سٹیج میں گانا کیونکہ پہلے اس کے پہلے میں سنا تھا کہ سوایگندر بہت بڑا فیسٹیول ہے بیس ہزار لوڑ رہے رہیں گے بھیمسین جی خود سنیں گے تب میرا مائنڈ کیسا سیٹ کرے ایسا ہے نا اس جمعانے میں نائنٹی فائی کے بات ارے وہ بھیمسین جی اگر سامنے بیٹھیں گے تو اتنا ڈر لگتا ہے ایسا ایک من میں رہتا ہے نا کوئی بھی بڑے گرو جی ہمارے سامنے بیٹھے تو تھوڑا تو ایک انگ بیلنس ہوتا ہے کہ ارے میرا ہاتھ کام پرہا تھا گلہ اتنا کام پرہا تھا کہ ان کو پتا چلا میرا چھہرہ اور آواز سن کے ان کو پتا چلا تو مجھے کننڈ میں انہوں نے کہا کہ ڈرو مت جب ہم سٹیج میں اوپر بیٹھتے تانسین کا باپ سمجھ کے گانا چاہیے یہ بات بھیمسین جی نے خود بھیمسین جی تانپورا ملا کے دیئے مطلب پنڈت بھیمسین جوشی جی اکا ساند ہے آپ کو ملا اس سے بڑھ کر کچھ بات ہو بھی نہیں سکتی اور یہ برلے ہی ہوتے ہیں جنہیں ایسے بڑے گروہوں کا آشیروات پرابت ہوتا ہے ویبین منچوں کو آپ نے سوشوبیت کیا ہے آپ نے سنگیتی آترا میں تو بہت ساری اسمیتیاں ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہیں کسی منچ کو جب ہم سادھا کرتے ہیں تو کونکون سے ایسا ذکر کرنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کو لگائے کہ واقعی آج اس منچ پر پرستوٹی دے کر بہت ہی آلگا نمکوٹی ہوئی شوطاوں کو بھی آلگی آنندہ ہے ایک تو میں نے سویہ گندور جی کا جکرز کیا پونیا مومبے خاص جو لگتا ہے کہ پنجاب میں بہت اچھے اچھے کلاسیکل سننے والے کلکتہ ہو کلکتہ تو پورا نا سنگیت کا گھڑی ہے کلکتہ تانسین میں گایا بہت اچھا آڈینس ینگ جنڈریشن مجھے سب سے کہیں بھی میں جاتا ہوں ینگ کروڑ کو میں یہ کرتا ہوں کہ ارے ینگ کروڑ سنے ایسا بہت ہوتا ہے کم لیکن کچھ فیسٹیول ایسا ہوتا ہے کہ ینگ کروڑ بہت اچھا سنتے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے جیسے میں نے کہا بھوپال ہو یا جائپور اندھور میں اچھا سننیا والے شروطا ہے بہت اچھا واتا ورن ہے ابھی سنگیت جگت میں جب کوئی کلاکار اپنی وشیرش بہجان بناتا ہے تو بہت سارے کرتا ہوئے اس کے بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ سنگیت کی اس پرمپرا کو آنے والی پیڑھوں کو سونپے تو جیتیرد جی آپ اس دشاہ میں کچھ پریتنے کر رہے ہیں تاکہ جو آپ نے بتایا کہ ینگ جنریشن کو آپ پرموٹ کرتے ہیں تو انہیں بھی کچھ موقع ملے سنگیت کی شطر میں پودارپن کرنے کا جی جو ہم میں جہاں رہتا ہوں ہبڑی میں وہاں سارتیرد کر کے ایک پرتیشتھان ہم نے کیا شروع کیا وہاں جو فیسٹیول ہوتا ہے وہاں ینگ جنریشن جنریشن کو بھی پلاتفرم دینے کے لیے ہم کوشش کرتے رہے تھے کہ وہ سامنے آئے لیکن کر رہے ہم بلکل تو آنے والے سمائے میں آپ ہمارے جو سنگیت کے کشتر میں جو کام کر رہے ہیں چاہے وہ شاسی سنگیت ہو سکم سنگیت ہو یہاں پہ دوسرا میزک ہے کیا ان سے ایک کلاکار ہونے کے ناتے محصد دینا چاہتے ہیں سندیش دینا چاہتے ہیں بس یہ سادھنا سنگیت کا جو ہے وہ سادھنا کرے کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کبھی قتم ہونے والا نہیں ہے یہ کلا ہے نا یہ کلا جو ہے یہ سنگیت یہ بھرمہ ویدیا ہے اس کو نیرنتر سادھنا کرنا چاہیے جتنا بھی ریاض کیا جتنا بھی سادھنا کہ وہ کمی ہے بس کرتے رہنا چاہیے جو ملنا ہے وہ ملتا ہی ہے ہم دوڑنا نہیں چاہیے پیشنس رکھے سادھنا کرنا کیونکہ مانو جنم ملنا بہت مشکل ہے مانو جنم ملنا اور کلاکاروں کو بنایا بھگوان نے یہ بھی بہت مشکل ہے تو جب ملا ہے یوزک ہونا چاہیے سادھنا کرنا چاہیے اور اس سے پہلے کہ ہم باتشیت کو سماپ کریں ہمارے سننے والے جو کی دور دور تک بیٹھے ہیں سن رہے ہیں آپ کی آواز آپ کی آواز میں کچھ میٹھی سی ایک تام ضرور سننا چاہیں گے کیا سنانا چاہتے ہیں چلتے چلتے بس میں ایک چھوٹا سا بندش سنا ہوں گا سوالت ہے ہمارے اے من کی پنچی بھائے بابرے من کی پنچی بھائے بابرے کیسے بینگ جائے ساورے من کی پنچی من کی من کی پنچی بھائے بابرے بابرے من کی پنچی بھائے بابرے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت آنند آگیا ہے چھوٹی سی بندش میں اور ہمارے سننے والوں کو جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ میں امیر کھان صاحب کا بہت بڑا 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 بھکت بھی ہوں اور آنکا ہی ہے یہ بندش جی جی بان تو ایسی بندشیں آپ لگاتار گاتے رہے ہیں آپ کو نیران ترنہی نیو پلاتی آجت ہوتے رہے ہیں ہم یہकام نہ کرتے ہیں بہت بہت دنیا sacred میں سبی سنگیت شروطہ ان کو اور جو سکھنے والے ینگ جو جنریشن ہے ان کو بہت 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 ہوں گا وہ ریاست کرے سادھنا کرے بس گاتے رہے بجاتے رہے بہت بہت دھنیباد جیتیر دی آپ نے جو ہم سے باتچیت کتنا وقت دیا